آٹھ سال کے ایک بچے نے ایک دن ماں کو اتنا تنگ کیا کہ ماں خفا ہو کر ناراض ہو کر ماں نے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے بہر نکال دی تو میرا کہاں نہیں مانتا تو میری نافرمانی کر رہا ہے تو باتوں باتوں پہ مجھے تنگ کر رہا ہے رولا رہا ہے ماں نے بیٹے کو تھپڑ مار کر دھکے دے کر گھر سے بہر نکال دیا پیچھے سے کنڈی لگا لیا اب بچہ روتا ہوا جب گھر سے بہر نکلا دروازے سے بہر نکلا تو کچھ سوچتا سوچتا تھوڑی دیر کے بھی وہاں رک گیا رو بھی رہا تھا کچھ سوچنے لگا کافی دیر وہاں کھڑا سوچتا رہا سوچتے سوچتے آخر اس بچے نے ایک بار پھر واپسی کی طرف رکھ ایک بار دوبارہ آ کر ماں کے دروازے پہ بیٹھ گیا کافی دیر سے رونے والا بچہ تھک گیا تھا جب اس نے ماں کی دہلیز پر ماں کے دروازے سے ٹیک لگائی بچے کو وہیں نید آگئے بچہ سویا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد ماں نے جب دروازہ کھولا کیا دیکھتی ہے بچے کی آنکھوں سے آنسوں اور میرا بچہ سویا ہوا چونکہ ابھی بھی ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا ماں ناراض تھی ماں خفا تھی پھر غصے میں آگئی کہنے لگے اوہ بدبخت میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری نظروں کے سامنے نہیں آنا میری نظروں کے سامنے نہ دفع ہو جا یہاں سے چلا جا پھر سے میرے گھر نہ آنا جب ماں نے دوبارہ ڈاٹنا شروع کیا نا اب بچہ کھڑا ہو گیا بچے کی آنکھیں خون کی آنسوں بہار ہی تھی بچہ رو کر ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا ماں جب تُو نے مجھے دھکے دے کر گھر سے بہر نکالا جب تُو نے پیچھے سے کنڈی لگائی جب میں دروازے سے بہر نکلا یہ سوچتا ہوا نکلا کہ میں کہیں دور چلا جاؤں گا دور جا دیرے لگاؤں گا میں بازار میں جا کر بھیک مانگ لوں گا کھانے کا کچھ مل جائے گا میں کسی گھر کی نوکری کیا کروں گا مجھے رہنے کو جگہ مل جائے گی میں کسی کے جوتے پالش کیا کروں گا جوتے صاف کیا کروں گا مجھے کھانے کو کچھ مل جائے گا ماں مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی ماں مجھے کھانے کے لیے روٹی بھی مل جائے گی ماں مجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی مل جائے گا ماں مجھے دنیا کی ہر چیز مل جائے گی ماں کی خالص محبت نہیں ملے گی مجھے تیرا پیار نہیں ملے گا بس یہ سوچتا ہوا میں واپس چلا آیا ماں میں تیرے دروازے پہ پیٹھا رہوں گا تو مجھے ڈھکے دیکھ تو مجھے مار تو مجھے دھتکار آج تو ناراض ہے کل راضی ہو جائے گی کل نہیں تو پرسو ماں ہے نا ایک نہ ایک دن راضی ہو ہی جائے گی مجھے مار مجھے ڈانٹ میں تیرا دروازے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ تیرے دروازے کی علاوہ میرے لئے اور دروازہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا تیرے سہارے کی علاوہ میرے لئے اور سہارہ بھی تو کوئی نہیں ہے نا حضرت شیخ سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرا دل تڑپ اٹھا میرے من نے مجھے کہا اوہ سعید کاش کہ تُو بھی اپنے کریم رب کی چوکھٹ پہ چلا جاتا جو ایک ماں سے نہیں ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے کاش کہ تُو اپنے کریم رب کی چوکھٹ پہ جا کر اللہ کے حضور قیام کرتا رکو کرتا سجدے پہ جب جاتا دعا کرتا مالک تیرے دروازے کی علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے میرا تیرے سہارے کی علاوہ کوئی اور سہارہ نہیں ہے میرا کاش کہ تُو اللہ کے حضور اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بھا لیتا بچہ تو سارا دن روتا رہا پھر بھی ماں کو رحم نہ آیا ماں رمضان کی ہر رات میرا اللہ آواز دیتا ہے اوہ میرے بندے اوہے کوئی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو بھانے والا